موسیقی اجوہ خجور کھانے کے فائدے ایم ڈی بابر حکیم چینل کے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجوہ خجور کھانے کے کیا فائدہ آئیے سنتے ہیں یا نسکے تو سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اب شروع کرتے ہیں واح نسکے سریر کا اینرڈی آنکھ کا روشنی سن جیسی خون کی کمی کیڈنی کا کمزوری انچارج میمری چہرے کا خوبصورتی چہرے کا رونک ایلرڈی فوڑی پھونسی ایلسر ماسپیسیا روسی کا سمسیا پیٹ خراب پچان تنتر پورجا گوشا جس کا گوشا زیادہ راغ ہوتا ہے دل دماغ کا سنتی ویگرہ جتنا جو ہم بتائیں بہت بہت خطرناک بیماری ہے لیکن یہ سب سارے سمسیا دور ہو جائے گا سمسیا دور کیسے ہوگا اس کو کھانے کھانا کھانے کے بعد ہو یا خالے پیٹ میں ہو صبح سام دو دو کر کے چبا چبا کے کھانا ہے اور خاجور رمجان میں ہی کیوں افتاری کے ٹائم میں کھایا جاتا ہے کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو کومنٹ باکس میں جرور بتانا خاجور کھانے کا بہت سارے باتیں ہیں لیکن ٹائم اتنا اجازت نہیں دیتا آج کیلئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کل اسی ٹائم میں تب تک کیلئے ہم کو اجازت دیجے اللہ حفیظ یہ جو خاجور ہے افتاری کے ٹائم میں دو خاجور لیتے ہیں اور یہ دو خاجور اتنا فیدی مند ہے کہ دو خاجور کھانے کے بعد دو گھوٹ یا تین گھوٹ سربت لینا پڑتا اس کے بعد آپ کھانا کھائیے چار گلاس پانچ گلاس سربت پیتے رہیے کوئی دکت نہیں لیکن خاجور کھانا ضروری ہے اور کومینڈ میں بھی ضرور بتانا کی کھی کھی کھاتے ہیں کھانا ضروری ہے کی نہیں تو کھانا دوسرا نمبر پہ آتا ہے پانی سے بھی کھول سکتے ہیں تو روزہ کھولنے کے طریقے دوسرا نمبر ہے پانی جو خاجور جس کے پاس نہیں ہے تو پانی سے کھول سکتا ہے تو بہت فیدی من کھانے کا بھی فیدے اور جو اس تاری کے سمائے میں تو آج کی لیے اتنا ہے موسیقی